اسلام علیکم ناظرین صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ٹی ریس کے خائدین ہیں اب تک کچھ اپیشنل سٹیٹمنٹ نہیں یہ کیونکہ لیڈرلو کے پارٹی سے تعلق کرتے ہیں اور مسلم خائدین جیسے کہ مسیو اللہ صاحب بہت در ملے شاکی نیمہ صاحب اور دیگر خائدین جو ہے مسلمان اب تک دورہ نہیں کہنا کچھ سٹیٹمنٹ نہیں کہیں یہ حرکت بہت غلط ہے اور ایڈیا کیس کا ظلم دن و دن پڑھتے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں السلام علیکم یہ جو مہین آباد کا جو کیس ہے وہ بہت ہی ایک سارے ہندوستان کے لیے خالی تیرنگانہ نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے لیے بہت ہی ایک شرمناک کیس ہے ایسے ماحول میں ایسے کیسے ہونا یہ ایک انسانیت کے لیے شرمسار ہے ہم کسی دوترے ملک کے سامنے کہ اتنے غلط کیسے ہندوستان میں ہوتے یہ ہمارے کو بولنے کے لیے بہت شرم محسوس ہو رہی کسی کے سامنے اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوا کئی دین تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور نہ ہی تو اس کے اوپر ایفائر کیا گیا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ ایک انفرمیشن آ رہی تھی جبکہ اوپن لی اس کی بہن چھوٹی بہن یہ بیان ہے کہ میرے سامنے وہ دریلہ میری بہن کو لے کر گیا اس کے بعد بھی اس کے اوپر سخت کاروائی نہیں ہوئی اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہوتا تیاریس پارٹی کا وہ آپ اگر گلے میں ڈال لیے اس کے بعد آپ تنگانہ میں کچھ بھی کر سکتے کوئی جرم آپ کے لئے جرم جائز ہو جاتا پیاریس کے لوگ ریپ کرے تو کوئی ایکشن نہیں ورک بورڈ لائنڈ کرے کوئی ایکشن نہیں کچھ بھی کرے تو ان کے لئے کوئی ایکشن نہیں ہوتا کیونکہ ابھی ان کا ظالیمان حکومت چل ہی ان کا ظلم چل رہا اور اس کے ساتھ کم سے کم افسوس تو خیر ہمارے کو ان پہ نہیں ہے KCR KTR پہ افسوس ہمارے کو ان لوگوں پر ہے جو اپنے آپ کو جو ہوم مینسٹر جو ہے ان کے کوئی بیان نہیں آنا اور حج کمیٹی چیرمین سمیر صاحب کوئی بیان نہیں مسیح اللہ صاحب کوئی بیان نہیں اور سلیم صاحب انہوں تو ماشاءاللہ ہی ہے انہوں خالی ایک گانہ رکھتے رہتے ان کو ایک چیز سکا دیا گیا کہ ہمارے سی ام سیکولر سی ام ہمارے سی ام نمبر ون سی ام ہمارے سی ام ورڈ فیمس سی ام خالی محمود علی صاحب کو سلیم صاحب کو یہ ایک سینٹنس ایک پین پیپر پر لکھ ان کے ہینڈ آور کر دیا گیا کہ ہر دن سوا ہوتے آپ کو یہ بولنا ہے اور شامل سوچ تک آپ کو یہ ہی بولنا ہے رہا سوال دوسرے اور بھی لیڈرز کا کوئی مسلم خائدین ہو یا کوئی بھی ہو لفظے ٹی آر ایس کا کوئی لیڈر وہاں پہ نہیں گیا ہر پارٹی کا آدمی اس کے خلاف ہر پارٹی کا پارٹی سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں یہ ایک انسانیت کا کام ہے اس میں ہر کوئی آواز اُڈھارا سیوائے ٹی آر ایس کے کیونکہ وہ ٹی آر ایس کا ہی ڈر ہے اس کو چاہیے تو یہ چاہیے تھا ٹی آر ایس والوں کو کہ جب ٹی آر ایس کا آدمی اتنی غلط حرکت کر آ تو سوچ سے پہلے وہ سامنے آئے آکے اس آدمی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے اور اس کو پارٹی سے اپنے سسپینٹ کریں کرنے کے بعد ان کے کتنے اخلاف ہیں وہ پبلک کو سمجھ میں آتے تھے مگر ایسا کچھ ان لوگ کرنا نہیں چاہیں نہ تو ان لوگ کبھی کریں گے ان لوگ صرف آنے والے جی ایک ایم سی الیکشن کے تیاری میں ہیں کس کو کیا کرنا ہے کس کو کان خریدنا ہے کان بیشنا ہے کونسے لیڈر کو کہاں پہ دبانا ہے بس اسی میں لگے ہوئے ہیتے لنگا رہا ہے کہ بچیوں کا ریک ہو جاؤ چاہے منڈران ہو جاؤ چاہے چوریاں ہو ان لوگ صرف کچھ دن پہلے شمشابات پر ایک بیٹرنٹری ڈاکٹر کا بھی رہت ہوا تھا تو محمد علی صاحب فورم سپورٹ پر تھے تو پھر کچھ گورنمنٹ سے فیسیلیٹی کا بھی اعلان کیا گیا اس کیس میں ایسا نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اس پہ دیکھئے محمد علی صاحب آپ کے بارے میں وہاں پہ انہوں گئے تھے تو انہوں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہر کیس میں ان کو چاہیے انہوں تلینگانہ کے ہر آدمی کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے ایکشن لے مگر انہوں ہمیشہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جیسے مسلمانوں کا لیدر نہیں ہوں کیسی آر صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہی کہ بھائی میں مسلمانوں کے کوئی ایشو میں آواز نہیں اٹھاؤں گا میں آپ سے ایگریمنٹ کر رہا ہوں آپ میں کو ہمیشہ یہ پوست پر رکھئے میں کبھی مسلمان کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤں گا ٹی آر ایسٹ میں ہر پارٹی میں کمیونٹی کے حساب سے ہر کسی کو مینسٹری اہدے دیے جاتے ہیں تو اس اہدوں کے اعتبار سے اس وجہ سے ویسا دیا جاتا کہ ہر کوئی اپنی اپنی کمیونٹی کے پروبلمز کیا ہے وہ کمیونٹی کے ادمی کو کلیر اچھے معلومات رہے دیں تو اپنے پروبلمز کو کمیونٹی کے پروبلمز کو کمیونٹی کے پروبلمز کو کمیونٹی کرنے کے لئے اہدہ دیا جاتا ہر ذات سے ہر مسلم سے اور کرسٹین سے اور ہندوز میں اور دلیت میں مگر محمود علی صاحب ہمیشہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں میں مسلمانوں کے شو میں نہیں جاتا ہوں سلیان صاحب آپ ہمیشہ چیر پر برخرار رکھئے یہ بتانے کے لئے انہوں کوئی مسلمان کی کوششوں میں آواز میں اٹھاتے ہیں رہا سوات دوسرا کہ کیسیار صاحب کی بیٹی ہے کمیتہ میڈم ہے اور سلیتہ میڈم ہے ان لوگ کم سے کمی ایک عورت ہونے کے ناتے ایک بچھی کی کیا تکلیف ہو سکتی اس کو ریپ کر کے اس کو مان ڈالنا اس کو فانسی پر لڑکا دینا یہ کتنا غلط کام ہے اس کے تعلق سے کم سے کم ان لوگ جانے تھا ان کے پاس وقت نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ تو دے سکتے تھے مرکہ ایسا بھی ان لوگ نہیں کریں کیونکہ میں آپ کو اس کا ریزن بتا رہا ہوں کہ سارے DRS جی ہے چلسی الیکشن کی ان کے پاس اہمیت ہے نہ تو کسی انسان کی اہمیت ہے نہ تو کسی اور لیڈیز کی اہمیت ہے کسی پر ان لوگ اہمیت نہیں دے رہے کہ آپ اس لئے کچھ دنوں سے دیکھئے کہ میں عوام سے قفیل کرنا چاہوں گا کہ جب تک کہ اوپوزیشن سٹرونگ رہی جب تک عوام کا فائدہ ہوتا نہ کہ اوپوزیشن کا تو میری عوام سے گزارش ہے کہ اوپوزیشن کو اسٹرونگ کریے اسٹرونگ کرنے تے ہوتا یہ کہ جیسا کہ سیکریٹیریٹ کے مسجدوں کی شہادت ہونے کے بعد جب کانگریٹس پارٹی کے جانب سے اس کی آواز بلند کی گئی روڑوں پر احتجاج کیا گیا اس کے بعد وقت کے ظالم بھکوڑنا کو چھوک کر اعلان کرنا پڑا کہ ہم یہ کام دوبارہ انجام دیں گے مسجدوں کا اور جب ایک بچھی کے ساتھ جب ریپ اور مہین آباد کی بچھی کے ساتھ جب اس کا مر ہوتا ہے اس پر بھی ساری کانگریٹس اٹھ کر احتجاج کریں روڑا ہائیوے روڑ جان کر دیئے بہت زیادہ احتجاج کرنے کے بعد مجبور ہوکے پولیس اس کو ارسٹ کر کے اس کو پیڈی آئٹ لگا کے اندر دالنے کا وعدہ کیے تو اوپوزیشن رہنے سے ہی عوان کا فائدہ ہوتا نہ کہ اوپوزیشن کا فائدہ نہیں ہوتا میری گودائش ہے کہ جیہ چلسی الیکشن میں آپ لوگ آپ لوگ اوپوزیشن کو سٹراؤنگ کریے کانگریٹس کا احتجاج لائیے اگر جب کانگریٹس ڈی اے چیمسی الیکشن میں رہیں گی اور اسٹیڈ میں ڈی آئر ایس رہیں گی تو یہاں پہ فائدہ عوام کا ہوگا یہ میرا جی تو یہ تھے مکین شریف صاحب مہین آباد میں ہوئے بے شرم حرکت پر جو ہے وضاحت فرما رہے تھے اور ڈی آر ایس کے جو لیڈر اس پر اس حرکت کو جلد انداز کر رہے تھے اس کی مذہبت کر رہے تھے میں ریپورٹر رہے تھے شام خان بودھوٹ ٹینک سے شکریہ